یہ دعا حضور کی تھی جس کے سبب ہم پر وہ عذاب نہیں آرہا ہے لیکن آپ کو بے فکر نہ ہو وہ عذاب تو ہم پر نہیں آئے گا جو عذاب پچھلے نبیوں کے لوگوں پر عذاب آئے ہیں وہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا لیکن ہم پر بھی عذاب آتا ہے آپ اس چیز سے بے خبر نہ ہو آپ پر نہ سنے کہ ہاں حضور نے دعا کرتی ہے اب ہم پر عذاب نہیں آئے گا ہاں یہ بات حقیقت ہے حضور نے دعا کی ہے لیکن وہ دعا کی تھی اللہ میری قومت پر اجتماعی عذاب نہ آئے جو وہ نے پچھلے نبیوں کے قوموں پر ناظر کیے تھے تو جب پچھلے نبیوں کے قوموں پر جو عذاب آئیں گے وہ عذاب ہم پر نہیں آئیں گے لیکن ہم پر عذاب نہیں آئے گا آپ اس چیز سے بے خبر نہ رہیں اور میں آپ کو خبر نہ رہ کر دوں کہ ہم پر عذاب آتے ہیں جو اس طریقے سے آتے ہیں ہم پر کس کس طریقے کے عذاب آتے ہیں مسلم شریف کے حدیث امار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ میرا دیر یہ چاہیتا ہے میرے ایک جمعہ پر غور کر رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میرا دیر یہ چاہیتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ آزان پڑھ دے اور کسی کو مسجد امار پر خرابہ دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں بسٹی کے اندر چلا جاؤں اور جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسلم پہ نہیں آئے ہیں میں ان کے گھروں کو آب لگا دوں یہ حدیث مسلم شریف کے حدیث ہے ماں کی سیاست کا کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے اے صحابہ میرا دیر یہ چاہیتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ وہ آزان پڑھ دے کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں بسٹی کے اندر چلا جاؤں ان لوگوں کی گھروں کو آب لگا دوں جس خرابے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آتے ہوں آج کا مسلمان جبھی صحیح کو سنتا ہے تو یوں کہہ لگا کہ آگے نکل جاتا ہے ارے اللہ کے رسول نے تو صرف چاہا ہے آب کھل بھی لگائی ہیں نبی نے تو صرف چاہا ہے آب کھل بھی لگائی ہیں تمہیں نظر کے مجھوانوں یاد رکھو رسول رحمت اللہ عالمی ہے مگر یاد رکھو نبی کرتے نہیں ہیں نبی کا کام صرف اچھا ہی نہ ہوگا ہے معایشہ فرمادی ہے کہ میں دیکھنے ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چوہاں کو پھولا کرنے میں بہت جنگی کرتا ہے ارے ملکی نگاہ ملتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمہ پر جائے تو اللہ کی میں کو تبدیل فرما دے گا ہے نبی نے نبا نہیں پرنا ہے نبی نے صرف اچھا اللہ نے نبا بدل دیا اللہ کا حکم نے بیت المقدس نبا ہونا نبی کی چاہت ہے غانے کامرہ نبا ہونا تو اللہ نے نبی کی چاہت پر اپنے حکم کو تبدیل فرما دیا ہے میرے ملوں کے اچھوانوں اللہ کی رسول چاہیے ہیں کہ ریشن عبدالرحال اتنے آپ پر حلال ہونا ہے اللہ حلال فرما دے گا ہے نبی چاہتے ہیں سورا میں پرسولا حلال ہو جائے اللہ حلال فرما دے گا ہے جب میں وہ تبیس پر خلے ہو کر کے نبی انشاءلہ کر کے چاہتے ہیں چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں نبی چاہتے ہیں علی کے لئے صورت پڑھتا ہے تو اللہ صورت کو پڑھتا دیا کرتا ہے نبی کرتے نہیں ہے وہ صرف چاہتے ہیں پچاس وقت کی نماز خدا دیتا ہے نبی چاہتے ہیں کہ پانچ وقت کی ہو جائے تو اللہ پانچ وقت کی نم دیتا ہے ایک مرمہ جبریل کو نبی کی باردان محیشل کے ایک مرمہ بھولاتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں تو نو مرمہ کی منزل سے چلے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں صرف وہ کریں وہ مہت باری بات ہیں وہ صرف چاہتے ہیں ان کا چاریتہ پر اپنچ ہے اور نبی کیا چاہتے ہیں مسلم شریف کی حقیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاریتہ ہے کہ کسی کو گموں کی وہ آزان پڑھے کسی کو گموں کی وہ نماز پڑھائے اور میں بستی کے اندر چلا جاؤں کن لوگوں کے گھروں کو آز لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز پڑھنے کے لئے بسیت میں نہ آتے ہو نبی نے چاہا اور اللہ نے وہ آز لگا دی اگر وہ جکنے والی آزان ہوگی تو تم بچھا دے دے لیکن قسم خدا کی وہ آز لگائی ہے کہ تم بچھا نہیں سکتے ہیں قسم خدا کی وہ آز لگائی ہے کہ تم بچھا نہیں سکتے ہیں اجمال ہو کر کے بھی انسان کرنا کے حدلتا ہے نین نہیں آتی ہے یہ اللہ کا آزاب نہیں تو کیا ہے آج بھائی بھائی کے اندر چھنا ہو رہا ہے یہ اللہ کا آزاب نہیں یہ تو کیا ہے آج بہن اور بھائیوں کے بیچ میں جنتا نہیں ہے یہ اللہ کا آزاب نہیں یہ تو کیا ہے آج جو ہے دولتیں ہمارے قدموں میں اپنی ہوئی ہے پھر بھی ہماری شکور ہم کو اثر نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کا آزاب نہیں تو کیا ہے اللہ دولت انسان دنیا میں کم ہو سکتا ہے اور دنیا کے کہنے کے وجہ سے دنیا دولت سے انسان دنیا میں حجیز خرید سکتا ہے لیکن دولت سے انسان کبھی سکون نہیں خرید سکتا ہے کتنے دولت انسان کے پاس ہونے پر سکون نہیں سکتا ہے تو نبی کی چاہت پر جو آج خدا نے لگائی ہے جو آج اللہ نے لگائی ہے وہ آج بجھے گی کیسے نبی کی چاہت پر جو آج اللہ نے لگائی ہے وہ بجھے گی کیسے پانی سے طریق سکتی ہے اس آج کو بجھانا ہے تو مسجدوں میں آج کے سسنے کرو نبی کی آجوں کو ٹھنک پہنچے گی اللہ اس آج کو بجھا دے گا اگر اس آج کو بجھا رہا ہے تو اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ ایک جیدماعی طور پر نہیں انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عذاب مان ہو کر کے بھی انسان کو اگر نید دائے سکون نہ ملے تو سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب ہے اگر بیٹا آپ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب ہے اگر گھر کے اندر رہنے کے پاہ وجود بھی کوئی آپس کا پریواز ہو بھی نہیں ہے تو سمجھ لینا پھر یہ اللہ کا عذاب ہے دو بھائی ایک گھروں میں دوہر کے اندر جوڑا جوڑا ہے تو اس سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب ہے دولت بھولے کے پاہ وجود کاروبار چلنے کے پاہ وجود اندر کا احبار اچارت بند ہو جائے تو اس سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا کی تمام دولتیں موجود ہو اگر سکون نہ ملے تو پھر سمجھ لینا یہ اللہ کا عذاب ہے تو وہ عذاب تو نہیں آئے جو پچھلے نبیوں کے قول پر آئے ہیں لیکن یہی عذاب ہم پر آتا ہے یہی عذاب یہ چھوٹی چھوٹے عذاب ہم پر نازم کے جائیں گے اور تمہیں یہ ہر دلائے جائے گا اے لوگوں جو لوگ رسول کے فرمان سے ہٹ رہے ہیں رسول کے فرمان سے ہٹنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے حضرت گروسہ علیہ السلام کے صیرت سے اور ان کی زندگی سے یہی سبق مرتا ہے اور پچھلے نبیوں کی زندگی سے یہی سبق مرتا ہے جو لوگوں نے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا اور رسول کے فرمان سے ہٹ رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازم کیا میرے ملت کے نوجوانوں اب بھی بات ہے ہم رسول کے فرمان کو اپنا کر کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بزاریں یعنی ہمیں دنیا کے اندر نشاہ دلائے گا اور یعنی ہمیں قیامت کے دن نشاہ دلائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی قائل نازم ہم تمامی لوگوں کو رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بزارتی کی توفیق ادا فرمائے